ناظرین آدھا جے کے لائیو فیس بک پیج میں آپ کو خیر مندم ہیں میں ہوں عارف لوٹ اس وقت میرے ساتھ جو مہمان ہے وہ ہے معروف قانوندان اور سیاسی رہنوان ایڈوکیٹ فاروق انائی صاحب فاروق انائی صاحب جنہ نے 2014 کے اسمبل انتخابات میں حصہ لیا تھا اور قریباً 8000 ووٹ حاصل کے لئے لیکن اس وقت ان کو ہار کا سامنک کرنا پڑا فاروق صاحب نیشن کانفرنس سے وابستہ رہے لیکن کچھ وقت کے بعد انہوں نے اس سے کنارہ کش کیا لیکن پھر اسی پارٹی بھی شامل ہوئے اور حال ہی میں انہوں نے معروف سیاسی رہنوان جو نئے وجود میں آئے ہیں شاہ فیصل صاحب کی جو نئی پارٹی لانچ ہوئے ان میں وہ پائے گئے ہیں جس وقت وہ سماروک کرنا تھا فاروق صاحب آپ کا خیر مقدم ہے حال ہی میں جو کیس آفیسر شاہ فیصل صاحب نے ایک نئی پارٹی تشکیل دی ہے اس وقت آپ کو وہاں پائے گا ایسا کہاں لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ پارٹی ٹائنٹ کی ہے دیکھیں میں تھوڑا صاحب کو درست کر دوں کہ یہ پارٹی نہیں یہ ایک مشن ہے اور میرا اس مشن کے ساتھ بلکل تعلق ہے اور کافی دیر سے اس مشن کے اوپر کس طرح اس مشن کو آگے چلایا جائے گا اور کن کن طریقوں سے جو یہاں پہ وہ جو گیپ گورن اور گورننس کے بھی چیو گیپ ہوئی ہیں اس کو دور کیسی کیا جائے گا اور ایک ڈگنیفائیڈ لائف جو ریاست جمع و کشمیر کے باشندے ہیں جو کافی سالوں سے کافی دہائیوں سے ہر طریقے کے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں جس میں جیسے آپ ڈیولپمنٹ کو لیجئے اسا آپ ڈیولپمنٹ کو لیجئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یورت کے لیے ایک اپن فورم ہے اور جہاں پہ یورت کافی زیادہ پارٹس پر کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کرے گی تو آپ نے صحیح فرمایا کہ میں نے الیکشن بھی لڑا اور میرے والد محترم وہ بھی شہباد کے دو بارے ملے رہے ہیں منسٹر رہے ہیں تو ان کی وفات کے بعد جب مجھے اس پولٹس میں دکھے لگیا حالانکہ میں تب بھی کہتا رہا کہ میں پولٹس میں تب انٹرسٹڈ نہیں تھا اور حالات کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ حالات آپ کو کس جگہ پر لے کے کھڑے کر دیں گے تو میں نے ایمانا اپنی جو لوگوں کے تائی جو مجھے کام کرنے تھے لوگوں کے جذبات کے ساتھ اپنے جذبات کو جوڑ کے اپنی محنت کو جوڑ کے میں شانہ بشانہ 2014 سے چاہے وہ سیلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب میں مجھے علاقوں کی اتنی نوالج بھی نہیں تھی کہ علاقے کہاں کہاں پہ اور علاقے حضر کرم سے سیلاب جو آیا اور سیلاب میں ہر ایک گوشے گوشے مہ گوما اور میں نے وہاں پہ اپنی جو اپنا ایک جو کردار تھا بحث سماجی ورکر اور سیاسی ورکر میں نے اپنے خدمات جو ہے انجام دے اور اس کے ساتھ ہی الیکشن بھی آیا الیکشن لڑا ہم نے دوہزار چودہ میں اور آٹھ ہزار دو سو چالیس ووٹ میں نے لے اور کافی انکمبنسی اینٹی انکمبنسی ویو تھی نیشل کانفرنس کے خلاف تابعہ تو میں نہیں مانتا ہوں یہ ویو ہے وہ ہے یہ میں جیزوں کو نہیں مانتا ہوں چاہے وہ آج کوئی یہ کرتا ہو کہ ویو ہے ویو کہیں پہ نہیں ہوتی ہے اصل میں میرا یہ ماننا ہے کہ بحث سیاسی رہنما بحث سماجی کارکن آپ جب بھی لوگوں کے لئے کام کریں گے اور تہہے دل سے کام کریں گے امانداری کے ساتھ کام کریں گے تو بات دل میں یہ رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں میرے لئے پہلے سے ہی یہ کوئی ایشو نہیں رہا ہے کہ میں کنٹس کروں یا نہ کروں کیونکہ میں کنٹس کر کے بھی ویسے ہی رہا اور کنٹس نہیں کیا تو ویسے ہی رہا اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ کو دیکھا گیا وہاں پہ شاہ فیصل صاحب کی تقریب تھی اور اس تقریب میں میں نے جوائن نہیں کیا کیونکہ میں جوائن وہاں پہ کرتے ہیں جو دور سے آتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں میں اس مشن کا جو فیصل صاحب نے یہ جو مشن ہم لوگوں نے شروع کیا ایک ایڈالوجی کے تحت ایک مشن کے تحت اور میں اس کا پارٹن پارسل ہوں اور میں فقر محسوس کرتا ہوں کہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ چیز آخر کا مجھے مل گئی ہے وہ فورم جہاں پہ آپ کو بات رکھنے کا پورا حق ہوگا وہ فورم جس میں دل تو آپ کا ہو لیکن درد لوگوں کا اس دل میں بسے تو اس لیے آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا یا کیسے ہوا کیا ہوا لیکن جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ اپنے وقت پر ہو ہی جاتی ہے ہر سوال آپ نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں حلقہ انخواب دروش آباد میں نیشن کانفرس کی اتنی ساکت نہیں تھی اور آپ نے جو آش ہزار ووٹ لے ہیں کیا آپ ماند ہیں کہ وہ آپ نے اپنے وقت پر لے ہیں نہ کہ پارٹی پر دیکھیں آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریاست جمع کشمیر میں کوئی بھی کلیم کرنا یہ میرا ہے یہ اس کا ہے کسی کی بس کی بات نہیں ہے یہ ووٹر کا جو یہ ایشو ہوتا ہے یہ ووٹر جب مشین کے پاس بھی کھنچتا ہے تو ہاں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کافی خدمت کی ہے اور جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہیں وہ میرے ساتھ بھی جڑے رہے اور آج بھی جڑے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ جو سیاسی ڈانچہ ہے شہبار میں اس کو کھڑا کرنے کیونکہ ایک ڈانچہ بنا ہوا ہے لیکن میری کوشش یہ رہی گی کہ زیادہ سے زیادہ یود کو میں امائٹ کرنا چاہوں گا آپ کی وسادت سے اور میں کوشش کرنا ہوں کہ اس مشین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہماری جو یوت ہے وہ جڑے اور وہ اپنا ایک اہم رول میں میرے سوال کو آپ نے تار مطول دیا میں صدا کہہ رہا ہوں کہ جو آٹھ ہزار آپ نے قریباً ووٹ لے تھے دوہزار چودہ کے الیکشن میں آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت دیشل کانفرس کی اتنی اچھی پویشن نہیں دیا کہ دورو شاہبار میں تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے جو ووٹ لے ہیں وہ آپ نے اپنے بلبوتے پر لے ہیں لیکن کو پارٹی پر میرا سیدھا سوا ہے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نیشنل کانفرنس کے نہیں تھے میں نے یہ کہا کہ اینٹی انکمبنسی ویو تھی پوری ریاست جمہو کشمیر اور اینٹی انکمبنسی ویو میں اگر میں نے ساڑھے اپنے بلبوتے اور اس وقت جو بھی ہمارے میرے والد صاحب کے ساتھ جو بلبوتے ہیں تو ایک پرسنل ایک اپیلیشن ہوتی ہے ایک ذاتی ایک رائے ہوتی ہے لوگوں کی کہ نہیں ہم ادبر صاحب کو فالو کرتے تھے اور فاروق صاحب میدان میں آئے تو ہم فاروق صاحب کو فالو کریں گے اس وقت میرے ساتھ جو میں نے سلاب میں اس وقت کام کیا اور میں لوگوں کے ساتھ جڑا رہا لوگوں نے ووڈ ڈالے اس سے پہلے بھی تو الیکشن ہوئے تھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹی انکمبنسی ویو ہونے کے باوجود میرے فاروق صاحب نے جو دو ہزار آٹھ کا الیکشن لڑا حالانکہ وہ انٹرسٹڈ تب نہیں تھے لیکن ان کو لوگوں نے لائے کہ نہیں آپ لڑو انہوں نے اس وقت سات ہزار ووٹ لیے اور میں نے آٹھ ہزار دو سے چالیس ووٹ لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ پارٹ باٹی کا ووڈ مطلب آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی جگہ میں آپ کو یہ میں آپ کو کلیر کہوں گا کہ یہی تو لوگ مات کھاتے ہیں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں لوگ تو کام دیکھ کے لوگ تو فیس دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں میں نے کہوں گا کہ وہ نیشل کانفرنس کے نہیں تھے وہ تو اس وقت وہ لوگ جڑے ہیں جنڈا تھا نیشل کانفرنس کا ٹکٹ پارٹی کی تھی اور میں نے الیکشن گھرا لیکن اس کا کریٹ مجھے گئے ساڑھے آٹھ ہزار ووٹ لینا اس وقت جب یہاں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ تو کانگریس کی لہ ہے یہاں پی ڈی پی کی لہ ہے اللہ کرے آنے والے دور میں یہ ساڑھے آٹھ ہزار ووٹ یہ دھگنے دھگنے ہو جائیں اور مجھے پوری امید ہے جو ہمارا یوٹ ہے جو انٹیلیکٹ کلاس ہے جو ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پارٹسپیٹ نہیں کرنا ہے الیکشنز میں اللہ کرے وہ ووٹ ڈالیں ان کو تو ڈالنا ہے ضروری کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں آپ سجمو کشمیر کے اس میں اس وقت پول پارٹسپیٹشن ہی ایک اچھا نمائندہ سامنے لائے گی میں نہیں کم ہوں گا نمائندہ میں ہوں گا کوئی اور ہوگا کون ہوگا بلہ دو علم نے سوا وہ تو ابھی ہم نے تو پارٹی میں ابھی وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہاں پہ کون کنڈیٹ ہوگا لیکن ہم اتنا ضرور کریں گے کہ ہم میدان میں آئے ہیں اور انشاءاللہ اور امان انشاءاللہ اور امان بس وقت میں لے ہم ہر ایک کا بلکم کریں گے آپ مجھے بتائیے یہاں پہ ایک پارٹی کہے گی کہ یہ میرا ووٹ بینک ہے ایک پارٹی کہے گی یہ میرا ووٹ بینک ہے دوسری پارٹی کہے گی یہ میرا ووٹ بینک ہے یہ یہی ووٹ سرکولیٹ کر جاتے ہیں جو کل بی ڈی پی کے ووٹ تھے وہ آج کسی دوسری پارٹی کے ووٹ ہو سکتے ہیں جو کل این سی کے ووٹ تھے وہ آج کل دوسری پارٹی کے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایڈیولوجیکل مین سٹریم پولیٹکس آج تک تھبی نہیں بنی اور ایک اور سواب میں کہنا کہتا ہوں آپ کو آپ کے واضح مطرم مہان اکبر صاحب جنہوں نے مرد دم پر میشور کانفرسٹ میں اپنی شملے بکیار کیے وہ ہمیشہ اسی پارٹی میں رہے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ اسی وجہ سے پارٹی نے آپ کو انہی باپ کے خدمات کے نظر ان کے خدمات کو نظر رکھتے ہوئے آپ کو منڈیٹ دیا ہے لیکن اس وقت ایک گلہ مانا جا رہا ہے کہ فاروق صاحب نے پھر میشور کانفرسٹ ازا وفا نہیں کیا دیکھیں میں نے اس وقت شاید آپ کو یاد ہوگا جب مجھے سیاسی میدان میں دکیلہ گیا میں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ میں والد محترم کے وفا کو وفا کروں گا ان کا وفا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ امانداری کے ساتھ پیش آ دیتے لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھ دیتے اپنے اصولوں کے ساتھ انہوں نے کبھی سودان نہیں کیا انہوں نے اپنے جو بھی جس طریقے کا ان کو دھانچہ سامنے نظر آتا تھا وہ وہی کرتے وہ پانی کو دہی اور دہی کو پانی نمتے ہیں حروق صاحب آپ کی اچھی سوچ ہے کہ واضد محترم نے ایک مشن تھا یہ جو مشن ہے آپ کے واضد محترم مربون محمد ازبر صاحب نے مرتے دن تک نیشنل کانپرس کی خجمت کی ہے اور ایسے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب نیشنل کانپرس سنکٹ میں تھی لیکن آپ کے واضد محترم نے پارٹی سے کنارہ کشی نہیں کی اور اسی کا صلاح ہے کہ آپ کو پھر نیشنل کانپرس میں اپنے پہلے ہی آپ کو منڈیت دے دیا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بھاروق صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ یعنی نیشنل کانپرس ساتھ اپا نہیں کیا دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا شاید ناظرین کو اس چیز سے بھی کچھ باتیں جو ہیں کلیر ہو جائیں میرے والد محترم نے ریاست جمہو کشمیر کی پوریٹکس میں ایک اہن رول نبایا ہے انہوں نے اس وقت جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی اور تب کا جو موقف تھا میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی برسی پہلی برسی پہ بھی اور اس دنیا سے جب وہ چلے گئے مفات کر گئے چوتھے پہ بھی میں نے ڈاکٹر مہبون بیک کو انہوں نے تب انسی کا کنڈیٹ یہاں پارلیمنٹ کے لئے کیا تھا اور میں نے اس دن بھی اپنے گھر کے سہن کے بہار وہ تمام برکروں کو پتا ہے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں اپنے والد محترم کا چھوڑا ہوا ادھورہ چھوڑا ہوا مشن آگے بڑھاؤنا لیکن وہ مشن آنسٹی ہے وہ مشن ڈیڈیکیشن ہے وہ مشن سمپلسٹی ہے وہ مشن ہر کام میں خوفی خدا کو دل میں رکھ کے کرنا تھا کیا آپ کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں نیشل کا آنس میں خوفی خدا بغیرہ آپ تو مجھے لگتا ہے بال کی خال اتار رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ ان کے اصول تھے اب آپ کا جو سوال ہے کہ آپ نیشل کانفرنس میں رہ کے لیے چیزیں کرتے تھے اس سے باہر بھی کرتے تھے اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤ شاید ابھی بھی بہت سارے لوگ نیشل کانفرنس میں اسے ہیں جو اندر سے ختم ہو گئے ہیں وہ لب پہ نہیں ملا سکتے ہیں وہ میرے جیسا جرت نہیں کر سکتے ہیں کہ مجھے آج کی لوگ کہتے ہیں آپ کو نیشل کانفرنس سے منڈیٹ تھا آپ کیوں چلے گئے میں نے کہا میں منڈیٹ میں ایک مشن میں آیا تھا میں اپنے والد کے ایک ایک بنایا ہوا ڈانچہ تھا میں اس میں میں نے پاؤں رکھا تھا کن حالات میں آپ کام کریں گے جب آپ کو اپنے ورکر کی خدمت کرنی ہے اور آپ کا پورا دن جاتا ہے لوگزم میں ان فائٹنگ میں باقی چیزوں میں میں اپنے ورکر کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ کوئی دھوکھا نہیں کرنا چاہتا ہوں چاہے آج بھی فاروک نائی اسی جذبے کے ساتھ اور اسی مشن کے ستہت کام کرے گا بھلا ہی فاروک نائی اکیلا نکلا ہے اس مشن میں اور مجھے عمیر ہے جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں جو جڑنے والے ہیں اور جو جڑتے رہیں گے وہ فقر کرنے چاہے کہ ہم فاروک نائی کے ساتھ جڑے ہیں ہم شاہ فیصل صاحب کے اس مشن کے ساتھ جڑے ہیں جس مشن کے لئے شاہ فیصل صاحب نے ایک بہت بڑی قربانی دی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کشمیر عوامی تحریک یعنی جو کشمیر کے بلزموں میں میں جو لوگ بھی آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اور اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرنا ہے ہمیں اپنے گھروں کے لئے کام نہیں کرنا ہے ہمیں سیکیورٹی اجیو کرنے کے لئے کام نہیں کرنا ہے ہمیں دختلوں میں جا کے گوس کھوری اور باقی چیزوں کے لئے کام نہیں کرنا ہے میں آج آپ کو جذبے کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ ہماری فائل ہر محض پہ ایک سپاہ سالار کی طرح ہوگی اور ہر محض پہ ہم کام کریں گے باقی دینے والا اوپر والا ہے ہم لوگوں کے خدمت کے لئے نکلیں گے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے لوگوں میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے کل میں ہماری ساتھ بہت ساری جو یوز جڑے ہیں جو جڑ رہے ہیں جنیا پوری دیاستر جمہو کشمیر کے گوشے گوشے سے جو لوگ آ رہے ہیں اور ایک کاروان جب گھر سے کوئی نکلتا ہے وہ اکیلا نکلتا ہے اور راستوں میں دوست ملتے جاتے ہیں وہ کاروان بننا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے فارق صاحب ایک تاثر مانا جا رہا ہے کہ نیشو کانپس کا جو ورکر ہے وہ اپنے ورکر سے نہیں ہٹتا ہے یعنی نیشو کانپس کا ورکر نیشو کانپس سے رہتا ہے تو کیا چلیج لیتے ہو آپ اس کے باتے ہیں دیکھیں چلیج is the biggest achievement of life اور دوز who face چلیج who take چلیج they definitely succeed in their perfect mission میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ رامان انشاءاللہ رامان جو بھی لوگ اس وقت کل تک ایک particular sect کے particular تبکے کے لوگ میرے ساتھ جڑے تھے نیشو کانپس کے بینر تلے اور آج کی ڈیٹ میں ہمارا یہ سہن کھلا ہے ہماری باہیں کھلی ہے میں ہر ایک کو گلے لگنے کے لئے تیار ہوں ہم ہر انسان کے لئے پہنچنے کے لئے تیار ہے اور ہمارا صرف اور صرف mission ہے کہ ہماری ریاستجمو کشمیر کا جو باشندہ ہے وہ ایک dignified life پہ رہے dignified life جیئے اور dignity کے ساتھ justice میں نے dignity کے ساتھ جو ان کا جو یہ روز مرہ کے جو روز مرہ کی جو problems ہیں ان کو جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ یہاں پہ دیکھیں میرا اپنے میں خود بھی صحفی رہا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جب میں ورسپ دیکھتا ہوں فیس بک دیکھتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہم نے وہاں پہ یہ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے لئے ڈی پی آرز بنتے ہیں اس کے لئے ہر جو جو ڈی پی آرز لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد وہ سیکٹریٹ ڈیفرینٹ آفشن سے پہنچ پہنچ کے سیکٹریٹ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ اس کے بعد وہ ہوتا ہے کیا چھتھی لانے سے کوئی چیز ہوتی ہے مجھے آپ بتاؤ میں کل چھتھی لاکے دوں گا گورنر ہاؤس سے چھتھی لاکے دوں گا کہ دورو جو ہے ہل ڈسٹرک بنے گا نہیں آپ کا آپ کا آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ ہل ڈسٹرک بن گیا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ یہاں کے شہباد کے دانچے کی باتیں میں نے کبھی میں جس بھی آفش میں گیا میرا یہ ماننا ہے جو بھی ہمارے امپورائیز ہے چاہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ کے امپورائیز ہے ہمیں ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیں ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی کام رکھتا ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے ایک مہن چڑھیں لیکن آپ کسی آفش میں جائیں گے کسی ملازم کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں گے کسی دوسرے طریقے کی سیاست کریں گے فارو گناہی کی سیاست وہ نہ کبھی ہے نہ کبھی رہے گی اور نہ ہی مجھے جو میرے سیاسی حرید ہوں گے کل نیچر کانفرنس کس کو منڈیت دیتی ہے وہ میرا بھائی ہوگا ہمارے یہاں کا رہنے والا ہوگا مجھے اس کی ذات کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہوگی ہاں سیاسی پلیٹ فارم میں ہم الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوں گے اپنے اپنے مشن کو لے کے پھر کون کتنا کر سکتا ہے اچھی کس نے کتنا اچھی کیا ہوگا اس کو وہ ملے گا لیکن میں وہ جو پولیٹیکس اپنے سٹ رہی ہے میں وہ اس پولیٹیکس پہ گلیم نہیں رکھتا ہوں اور میرا یہ معنی ہے کہ آنے والے دن میں اب ہوا پتل ڈیورپنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اگر کوئی فارم یا کوئی شخص کشمی شہبات کی ڈیورپنٹ کے لئے کام کرتا ہے چاہے وہ ڈی پی آب بنائے یا نہ بنائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حوصلہ افضائی کے وجہ حوصلہ شک نہیں کر رہے یہ آپ کی غلط فہنی ہے میں نے نہ کسی فارم کی حوصلہ افضائی کی نہ میں نے حوصلہ شک نہیں کی میں نے کسی فارم کا نام نہیں لیا میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا میں نے ان لوگوں کو صرف اتنا بتایا کہ جو بھی کام کرے گا اس کو سراحہ جائے گا لیکن توڑ مرور کے توڑ مرور کے جو چیزیں پیشی جاتی ہیں میں اس کے خلاف حوصلہ آخر سوا مانا جاتا ہے حوصلہ صاحب جو ہے دل بلدی سیاست کر رہے ہیں یعنی ہوا کا روک دے کر اپنی نام جو ہے پلن روک موڑ لیتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے ابھی کونسی دل بلدی کی آپ ریاست آپ ریاست پھر آگے ہیں آج آپ ریاست آپ کے ساتھ چلے گئے سنیے میری بات آپ مجھے بتائیں ریاست جمو کشمیر کا جو سیاسی ڈانچہ ہے یہی میں آپ کو بات بولنے والا تھا کہ یہاں بھی کتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان پولٹیکل پارٹیز میں جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں ان کا پولٹیکل بیکگراؤن آپ دیکھیں کون کہاں سے گیا ہے کون کہاں پہ گیا ہے وہ مانے نہیں رکھتا ہے ہاں اگر فارو گنائی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فارو گنائی نے پولٹیکس میں رہ کے کوئی جو گھر کے لئے کوئی کام کیا ہے فارو گنائی نے کرپشن کیا ہے فارو گنائی نے کوئی زمینے خرید یہ دھل دھل دھلی نہیں ہے کیونکہ میری نظر میں میں دوزار ستارہ منیش کانفرنس سے گنار کشی کی اور دوزار ستارہ سے میں خاموش رہا میرے پاس بہت سارے لوگ آئے اگر مجھے جوائن کرنا ہوتا تب سرکار تھی میں کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتا تھا کسی کے ساتھ چل سکتا تھا لیکن مجھے اپنی جو جو انرکل سائنس ہے وہ کہیں پہ نہیں ٹکی کیونکہ میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ چیز مجھے شاہ فیصل صاحب کے اس مشن میں دکھی اور میں نے شاہ فیصل صاحب کے اس مشن کو اپنا مشن مان کے اس مشن کے ساتھ ہاتھ ملایا اور انشاءاللہ اور آنے والے ہم یہ اقتدار کے بکھے نہیں میں کوئی بال بتاؤ نہیں ہم یہ کہیں یہ کہ ویو ہیں یہ مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ کشمیری امام کو کوئی بھی بات ذہن میں ڈالو ویو ہے کس چیز کی ویو ہے اب آج اسی وقت سے بدلے گی اور وہ ہوا کس قدر بدلے گی وہ آنے والے دور میں ہماری عوام کو بتا چلے گا اور میں شکر گزار ہوں اپنے شہباد کے ہر مرتب فکر کے لوگوں کو میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر وقت ساتھ دیا بنے ہی وہ کسی بھی پارٹی میں شامل تھے لیکن آج کی ڈیٹ تک آپ کو کبھی بھی میرے خال میں چودہ سے لے کے اٹھارہ پانچ چھ سال کا وقفہ ہو گیا کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ فاروق گناہی نے کوئی سیاسی بنا پر کسی کو کوئی انٹی کام گری کی ہوگی یا کسی میں ملتے ہیں میں تو کبھی ایسے بھی چلتا ہوں لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے خاروق گناہی یہاں سے گیا میں نے ابھی جو ہمارا جو پروگرام ہوگا میں گلی گلی کوچ کوچ جا بے شک چاہے میں اکیلا گموں چاہے اپنے والنٹیرز کے ساتھ گموں میں ہر گر جا ہر جگہ جا اس بدلتی ہوا کی آواز پہنچا جیسے ہوا آنے والی ہوتی ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے اور اس گم کو میں ہر گر گر تک پہنچاؤں گا اور ہر انسان اس چیز کو محسوس کرے گا کہ اب ہوا بدل گئی ہے اور انشاءاللہ روان اس ہوا کا رک لولا پوری سے اور ہماری جو ہے ٹینل سے شروع ہوگا اور پوری وادی میں پوری ریاست جمہ کشمیر میں گھون کے ایک احساس دے گی کہ نہیں اب ہوا بدل گئی ہے برحال فارو صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ان کا مشن رہا ہے کہ وہ دیانت داری اور امان داری سے اپنے عوام کی کھڑ مد کریں بہلا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہوا بدلے گی اب یہ ہوا کیا بدلے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا تاز ادری خون کے جے کے لائیو دیکھتے رہے اور جے کے لائیو کے پیل کو پسند کرنا نام نام نام